کچھ دن پہلے ہی تو ہم نے اس پلانٹ کو سٹائل کیا تھا اب اس میں ہم نے کٹ نہیں کیا تھا اوپر سے کوئی ٹریمینگ تو اس لیے یہ وائر بائٹ بھی کرنے لگا دیکھئے مشکل سے مینہ بھی نہیں ہوا ہوگا اور اس نے وائر بائٹ سٹارٹ ہو گئی دیکھ سکتے آپ یہ کتنا زیادہ وائر بائٹ ہوا ہے تو یہ کمال ہوا ہے دوستو ہمارے ٹریمینگ نہ کرنے کی وجہ سے اگر ہم ٹریمینگ کر دیتے تو اس کا گروہ رک جاتا ہے اور بہت ساری نئی نئی برانچ آنے لگتی جبکہ ہم نے اسے نہیں کیا اور یہاں کچھ نیا گروہ بھی ہوا ہے اگر یہ گروہ بھی رہنے دیں گے تو اس کی جگہ پہ زیادہ سے زیادہ وائر بائٹ ہونے لگے گا تو اسی چیزیں ہمیں نکالتے رہنا ہے ہو سکے تو اس طرح ہمیں وائر بھی نکال دینا ہے دیکھ سکتے ہیں وائر بائٹ کتنا زیادہ گروہ ہو چکا ہے دوستو تو جب اب گروہ پیریئر میں ہم پلانٹ کو سٹائل کرتے ہیں تو بہت زلدہ نوبت آتی ہے کہ ہمیں یہ وائر نکال دینا ہے نکال لیں ہی پڑیں گے نہیں تو پھر پلانٹ ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ بھی دیان میں رکھنے والی بات ہے تو جہاں جہاں زیادہ وائر بائٹ ہے وہاں ہم نکال دیں گے اور دیکھ سکتے ہیں یہ سپرنگ بیک بھی نہیں کر رہا ہے اور اس ٹیج پہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ٹریمینگ کرنا ہے کوئی برانچوں کی سنکھیر بڑا نہیں ہے تو آپ کر بھی سکتے ہیں اکتوبر تک سیزن سٹارٹ رہتا ہے ہمارا دوستو اب یہ گزرتے مونسن جیسا حال ہے یعنی کبھی بارش ہوگی نہیں ہوگی یہ صحیح ہوتا رہے گا اور بارش آتی ہے تو مجھے میں آ جائیں گے کیونکہ امس ہوگا تو امس پلانٹ کو پسند ہے دھیرے دھیرے سوکھا چپ آتا چلا جائے گا تب دھیرے دھیرے پلانٹ دورمسی کی اور جانے لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وائر بائٹ اور اس وائر بائٹ کی چنتہ بلکل بھی نہیں کرنی ہے یہ اگر ہمیں اس کو ایسے رہنے دیا اور گروتھ کے لیے سوڑ دیا تو بہت جلدی بھر جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وائر بائٹ تو پلانٹ گروتھ کر رہا تھا اس کا بینفیت ہم نے لیا اور اسی وقت میں ہم نے سٹائل کر دیا اور پلانٹ اس طرح سٹیبل ہو گیا اور کس مومنٹ مل گئی اگر یہ گروتھ ہو جانے کے بعد ہم اس کو سٹائل کرتے یا بینڈنگ کرتے تو وہ اکھڑ جاتے یا جلدی سے ڈیمیج بھی ہو سکتا تھا یا اس طرح اتنی آسانی سے یہ سب مومنٹ ہمیں نہیں ملتی اب دیکھ سکتے ہیں میں انوائر کر رہا ہوں تو وائرنگ کرنا آتا ہے تو انوائرنگ کرنا بھی آنا چاہیے کبھی کبھی کسی کو یہ بیکار کا کام لگتا ہے اس لئے کس لوگ تو وائر کرنے سے بھی کتر آتے ہیں وہ کون نکھا لے گا اس لئے کس لوگ وائر کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں یہاں کانٹے بھی ہیں دیان میں رکھیں ہو سکے تو پہلے ہی آپ نکال سکتے ہو اور پہلے ہی نکال بھی شکتے ہیں میں اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس طرح سے وائرنگ نکال سکے ہیں یہاں وائر کرٹر میں نہیں لیا ہوں نہیں تو اتنا لمبا وائر میں نہیں نکالتا ہے کٹ ہی کرتا رہتا ہوں ابھی میرے پاس وقت کم ہے ساڑھے چھے بچ سکے ہیں ابھی اندیرہ ہونے والا ہے تو اتنا ہی ٹائم مجھے ملا ہے اور میں جب ورک کرنے آیا اس سے پہلے مجھے ہیڈیک تھا اور وہ کہاں گائب ہو گیا تین چار ویڈیو بنانے کے بعد پتہ نہیں چلا تو اس طرح ہمارے کچھ جو درد ہے وہ کہاں چلے جاتے پتہ نہیں چلتا ہمارا جو من ہے وہ بھی اچھے سے چلنے لگتا ہی دردر نہیں دوڑتا سانتی ملتی ہے تو میرا تو آج کا ہی ایکسپریئنس ہے مجھے چین نہیں پڑھ رہا تھا نیچے میں نے ناستہ بھی کیا کوئی فرق نہیں پڑھا تو پھر میں چلا آیا اوپر کے اچھی لے کے اور کام کرنا سٹارٹ کر دیا تو ہیڈیک چلا گیا کیونکہ آج ایسا انوارمنٹ ہی ایسا ہے جو ویدر بہت ہی خراب ہے صورت میں بارش ہوئی یہاں نہیں ہوئی تو ایسے میں یہاں زیادہ ٹیمپریچر تھا تو وہاں کم ٹیمپریچر سے زیادہ ٹیمپریچر میں آنے سے بھی ہمارا دیماغ گھوم سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے دوستو یہ ابھی جو گجرتے منسون والا جو ایفیکٹ ہے وہ بکھار بھی لاسکتا ہے تو سنبھل یہ اپنے آپ کو سیفرا کے چورک سٹرہ پہلے اپنا دھیان رکھنا ہے تو میں یہ وائرنگ نکال رہا ہوں آج میں وائرنگ پورا نکال کے دکھا رہا ہوں جس سے اسے بھی آپ بھی نکال سکتے ہیں کون سی سابدانی رکھنی ہے وہ سب یہاں دکھائی دے رہی ہوگی پلانٹ کی جو براک ہے اس کو نہیں سیل لے دینا ہے اس لئے اتنا لمبا وائر تو آپ لوگوں کو بھی نہیں رکھنا ہے کٹ ہی کر دینا پر وائر کٹر نہیں لایا ہوں تو اس طریقے سے ہمیں وائر نکال دینا ہے اور جرہ بھی سپرنگ بیک نہیں یعنی جیسے ہم نے سٹائل کیا تھا بیسے یہ رہ رہا ہے یہ پلانٹ یہ اچھی بات ہے یعنی ہمیں جو مومنٹ چاہیے تھی وہ ہمیں مل چکے اس سے زیادہ ہمیں کوئی امید نہیں تھی اور جتنی امید تھی اس سے بڑیا ہی ورک ہوا ہے اور جلدی ہوا ہے تو یہ وائر نکال چکے ہیں وائرنگ کرسے کرنے ہیں اسی پلانٹ کا میں اس سائد میں نے دکھایا تھا یہ کہیں سارے ویڈیو ہو گئے اور اوپر کی سبھی برانچیں سٹریٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ گروہ کرے گی تو گروہ کرے گے تو بینیفیٹ ہمیں کیا ملے گا یہ سب سٹیم ہے وہ موٹا ہوتا چلا جائے گا اور اس کے بعد ہم یہاں چوپنگ کریں گے پھر ریمیفکیشن کروائیں گے یہ لوکل پلانٹ ہے دوستو ایملی کا ہم ایملی ہی کہتے ہیں اس کو یہ جنگل جلیبی بھی نام ہے اس کا تو میں پورا وائر نکال دیتا ہوں تو وائر کب نکالنا ہے وہ پلانٹ کے گروہ پہ رہتا ہے گروہ زیادہ ہوا ہے تو مہینے میں ہی ہم نے نکال دیا گروہ کتنا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور یہ پیسے والا پلانٹ یہاں کیوں ہے بھائی یہ ڈیسٹاپ کر رہا ہے آپ لوگوں کیا تو یہ جو پلانٹ کا پورٹ ہے وہ ایکسٹا اس میں جو پلانٹ تھا وہ میں نے نکال لیا تھا اس کے اس وقت یہ سوٹو سا پلانٹ تھا سنگل سٹیم سیر سے گروہ ہوا تھا اس لئے اس کو ایسے رہنے دیا اور کہیں سے اٹھا کے اس کو بھی لگا دیا ہے تو اس کے روٹ بھی یہاں آگئے ہے تو اس میں لگانے کے طریقے سے میں نے کوئی پلانٹ کو نہیں لگایا اسے کہہ سکتے ہیں اسے ہی یہ گروہ ہو گیا ہے اسے بیکار پورٹ پڑا تھا اسے ہی میں یہ گروہ ہو گیا اور اسے بیکار پورٹ میں میں نے یہ ایک پلانٹ بھی دوسری پورٹ سے نکال کے اس کو پورٹ میں تھا اس کو کٹ کر کے یہاں لگا دیا تو اس میں بھی روٹ آگئی ہے دوستو یعنی اس کے روٹ نیچے چلے گیا ہے تو ملتے ہیں تھانکیو پوروچھیں چیدی کی ہے